اپیسوڈ کے سٹارٹ میں کاسا کاچا سے بولتا ہے کہ چون یوت کی حالت کی ذمہ دار خود کو سمجھ رہی ہے کاسا کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ اس دن تم نے ٹائم پر ان کی حلپ کر دی تب ہی کاسا کو یاد آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس دن تو رن نے کال کر کے مجھے سب بتایا تھا مطلب وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے اس نے مجھے پرن کی کیر کرنے کا بولا تھا کاسا کہتا ہے کہ پھر تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے نیکس سین میں کاسا چون کے پاس آ کر بولتا ہے کہ تم کب تک پرابلم سے بھاگتی رہو گی اب سب کلیر تو ہو گیا ہے کہ اس راتھ تمہارے ساتھ یوت نہیں میں تھا اور میں پرن کا فادر ہوں پھر یہ انچا انچا بول کر کہنے لگ جاتا ہے کہ پرن کا باپ میں ہوں اس پر چون اس کا موں بند کرنے لگ جاتی ہے تو کاسا کہتا ہے پلیز مجھ سے دور بھاگنا بند کر دو پھر یہ اسے کہتی ہے کہ میں کتنے سالوں تک اندھیرے میں رہی تو کاسا کہتا ہے کہ یاد ہے ایک بات تم نے بولا تھا کہ اگر میں پرن کا باپ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اس پر یہ سمائل کرتی ہے تو کاسا اس سے سوری بولتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کو مارنے لگ جاتا ہے اس پر چون اسے روکتی ہے تو یہ اسے سب سچ بتا دیتا ہے کہ جب سے میں نے تمہیں اور پرن کو دیکھا ہے میں اسی دن سے تم دونوں کا ساتھ دینا چاہتا تھا یوتر میں کی شادی تو صرف ایک بہانہ تھی اصل میں وہ تم کو اپنے دل کی وجہ سے اپنے قریب رکھتا تھا لیکن اب سب کلیئر ہونے کے بعد تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مل کر پرن کو بڑھا کریں گے یہ سب سن کر چون بہت اچھا فیل کرتی ہے اب یہ گھر آتے ہیں تو کاسا کو دیکھ کر پرن بہت خوش ہو جاتا ہے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر ڈیڈ کہتے ہیں کہ اچھا کیا جو تم لوگوں نے سب کلیئر کر لیا پھر کاسا اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو چون ہاتھ پکڑ کر شمائل کرتی ہے یہ دیکھ کر ڈیڈ بھی ایموشنل ہو جاتی ہیں اور یہ تینوں ایک ہیپی پوز دیتے ہیں اب یہ پرن کو لے کر ہسپٹل جا رہے ہوتے ہیں تو چون کافی ریلیکس ہو جاتی ہے دوسری طرف میں یوت کا ہاتھ پکڑ کر رو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ڈیڈ آ جاتے ہیں اور میں کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق یوت تب سیف ہے لیکن میں نے ہی اسے پروپر ریس دلوانے کے لیے یہاں رکھوایا ہے پھر میں کہتی ہے کہ مجھے آپ کو کون کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ ایسی باتوں کے لیے بھی ٹائم صحیح نہیں ہے اس لیے میں بھی نہ کچھ بولے ہی چلی جاتی ہے اب یہ دونوں ہسپٹل آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کوب واویلا کرنے لگ جاتی ہے کاسا کہتا ہے کہ ہم یہاں یوت سے ملنے آئے ہیں اس پر کون کہتا ہے کہ تم کس مو سے اس سے ملنا چاہتے ہو کوب کہتی ہے کہ میرے بیٹے سے دور رہو تب ہی اور آئی آ کر بولتی ہے کہ کیا تم بھول گئی کہ کاسا نہیں جا کر یوت کو بچایا تھا ورنہ وہ زیادہ انجر بھی ہو سکتا تھا کوب کہتی ہے کہ میں کیسے یقین کر لوں تب ہی ڈیڈ آ کر ان دونوں کو چپ کرواتے ہیں اور یوت کے ہوش میں آ جانے کا بتاتے ہیں جس پر سب لوگ اس روم میں آ جاتے ہیں ڈیڈ بولتے ہیں کہ میں نے یوت کو سب بتا دیا ہے پھر یوت ایسے ایکٹ کرتا ہے جیسے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا یہ دیکھ کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کوب ان سب کو الزام دینے لگ جاتی ہے تو یوت کہتا ہے کہ کسی کو کچھ مت کہیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یوت کی حالت دیکھ کر چون رونے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے مجھے یوت سے معافی مانگنی ہے تو کاسا کہتا ہے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں یہ دیکھ کر موم کہتی ہے کہ تم لوگ ابھی کچھ مت کرو ورنہ بیکار میں ہی ایشو بن جائے گا دوسری طرف یہ لوگ میں کے ڈیڈ کی کمپنی کو ہونے والے لوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی مینیجر آ کر بولتا ہے کہ تم لوگ اپنی کمپنی کی فکر کرو نہ کہ دوسروں کی تو پریم کہتی ہے کہ جب اچانک سے سی ایو ہی غائب ہو جائے گی تو ایمپلوئیز یہی سب کریں گے اس پر مینیجر کہتا ہے کہ تم چون کے کام کی فکر مت کرو تو پریم کہتی ہے کہ جب سے یوت ہاسپیٹل میں ایڈبنٹ ہوا ہے تابی سے کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے اس بات پر نانگ اور ان دونوں کا جھگڑا ہونے لگتا ہے کہ سب ان کو روک لیتے ہیں یہاں چون یوت کی حالت کو لے کر پھر سے سوچ میں گم ہوتی ہے تو کاسا کہتا ہے کہ پلیز اتنا مت سوچو ڈیڈ بہت اچھے ڈاکٹر سے یوت کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا تو جون کہتی ہے کہ میں اس کی ہلپ کرنا چاہتی ہوں اب جون یوت کے پاس آ کر اسے سوری بولتی ہے تو یوت کہتا ہے کہ تم خود کو الزام مت دو اب میں کافی بہتر ہوں جلد ہی پورا ٹھیک ہو کر میں گھر بھی چلا جاؤں گا تم ابھی چلی جاؤں موم آنے والی ہے تمہیں دیکھ کر پھر سے غصہ کریں گی یہ سن کر جون چلی جاتی ہے دوسری طرف میں سن کے پاس آتی ہے تو سن کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی میں نے سنا ہے کہ تمہاری فیملی نے تمہیں باہر نکال دیا ہے یوت اور کاسا بھی تم سے شادی نہیں کر رہے اور تمہارے ڈیڈ کی کمپنی بھی ڈوبنے کے قریب ہے اگر تمہیں جلد ہی کوئی رچ لڑکا شادی کے لیے نہیں ملا تو تم تو بیکار ہی ہو جاؤگی لیکن میں تمہیں ایک لڑکا سوجیسٹ کرتی ہوں جو زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ کوئی اچھا لڑکا تو تم سے شادی بھی کرنا نہیں چاہے گا یہ سن کر میک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے ماننے لگتی ہے اور ان کی فائٹ کو ایک ویٹر آ کر روکتا ہے پھر میک غصہ ہو کر چلی جاتی ہے اب چون کھڑی یوت کو لے کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے تو پرون اس کے پاس آتا ہے اور اسے ایک پیپر دکھاتا ہے جس پر اس نے اپنی چون اور کاسا کی ڈرائنگ کی ہوتی ہے یہ دیکھ کر چون کو یاد آتا ہے کہ پہلے پرون نے ڈیڈ کا فیس بلینک رکھا ہوا تھا جس پر کاسا نے اسے بولا تھا کہ تم یہاں میرا فیس ڈرائنگ کر سکتے ہو خیر ایموشنل ہو کر چون اسے حق کر لیتی ہے پھر پرون اپنے گرانپا کے ساتھ مارکٹ چل جاتا ہے اب چون دور نوک ہونے پر باہر دیکھتی ہے تو یہاں میں کھڑی ہوتی ہے یہ چون سے کہتی ہے کہ اب تمہارے اور کاسا کی بیچ سب کیسا چل رہا ہے تو چون گستے سے کہتی ہے کہ تم نے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ بہت غلط کیا تھا لیکن بعد میں سچ بولنے کے لیے میں تمہارا تھانکس کرتی ہوں میں کہتی ہے کہ میں نے جان بوچ کر کچھ نہیں کیا تھا چون کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کی لائف تو سپوائل کر دی تھی نا میں کہتی ہے کہ میں نے اس کا ریپے کرنے کے لیے سب کو سچ بھی تو بتایا ہے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے سب کچھ کھو دیا پھر یہ چون کو سارا الزام دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور کاسا کو اسے لٹانے کا بولتی ہے تو چون کہتی ہے کہ کاسا کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہاری مرضی سے اسے چلا لوں گی میں کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کاسا میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے تو چون کہتی ہے کہ وہ میرے اور میرے بچے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ سن کر میں خود کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور چون اسے روکنے لگتی ہے پھر یہ خود کو روم میں بند کر کے رونے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر تم نے کاسا سے نہ کہا تو وہ دوبارہ مجھے کبھی دیکھے گا بھی نہیں اس لیے مجھے مرنے دو یہ سن کر چون دروازہ کھولتی ہے اور پھر میز سے چاکو پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے سب کھو دیا یہ سن کر چون اسے تسلی دیتی ہے دوسری طرف کون یوت کے پاس آ کر بولتا ہے کہ اب تو تم اندے ہو چکی ہو تو ڈیٹ سے بولو کہ وہ تمہارا کب میرے سپوٹ کر دیں تب ہی کاسا بھی یوت کو دیکھنے آ جاتا ہے کون اسے کہتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو پھر یوت بھی کاسا کو جانے کا کہتا ہے اور کون سے کہتا ہے کہ کاسا اب دوبارہ مجھے دیکھنے نہ آئے اس پر کون آ کر یوت کا میسج کاسا کو دیتا ہے لیکن کاسا یقین نہیں کرتا پھر کون کہتا ہے کہ میں اور موم تمہیں خوش نہیں رہنے دیں گے اس پر کاسا اس کی کولار پکڑ کر کہتا ہے کہ میں چپ ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم چون اور پرن کو نقصان پہنچاؤ گے اس پر کون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ان کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مددانا اس کے بعد چون بھی یوت سے ملنے آ جاتی ہے تو اسی طرح پرن کی وجہ سے سارے کیکس گر جاتی ہیں جس پر یہ سوری بول کر اٹھانے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر موم بہت امپریس ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اچھی تربیت دی ہے پھر یہ خود پرن کی ہلپ کرنے لگتی ہے اور سومجد کو جانے کا کہتی ہے تو سومجد کہتی ہے کہ اب یہ اپنے گرنسن کے لیے پاگل ہونے والی ہے تب ہی کاسا بھی آ جاتا ہے تو موم کہتی ہے کہ بر تھڑے گرل کہاں ہے اس پر کاسا بولتا ہے کہ وہ بعد میں آئے گی پھر موم پوچھتی ہے کہ یوت نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں تب ہی سومجد آ کر بتاتی ہے کہ یوت واپس آ گیا ہے ایکچلی چون کے ساتھ آیا تھا کوب ان دونوں کو ڈانٹنے لگتی ہے تو ڈیڈی سے چھپ کروا دیتے ہیں اور خود یہ دونے یوت کو لے کر چلے جاتی ہیں اب چون اسے بتاتی ہے کہ آج سے میں یوت کی گیر کروں گی اور تم می کے پاس واپس چلے جاؤ کیونکہ اس نے می کی ہیلپ کرنے کا پرومیس کر لیا تھا یہ کہتی ہے کہ پرن سے ملنے سے میں تمہیں نہیں روکوں گی کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے کاسا کہتا ہے کہ یہ تم کیا بول رہی ہو تو چون کہتی ہے کہ میں یوت سے پیار کرتی ہوں اور پرون کا علاج کروانے کے لیے بھی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بول کر چون چلی جاتی ہے اور خاصے شوک ہو جاتا ہے اور یہی پر اپیسوڈ کا اینٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھیکس پرو وچنگ